سلام جو ہے اس عمر میں سے ہے کہ اس کو فیلانا ہے اس کو پہنچانا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ سلام پہنچانے سے کہنے سے محبت بڑھتی ہے علفت بڑھتی ہے دلوں کے اندر سے نفرت نکل دیا سلام کی وجہ سے تو سلام کرنے سے آپ سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے سے تعلقات بہتر بنتے ہیں ایک دوسرے سے تعلقات اچھے بنتے ہیں وہ قرآن میں اللہ نے سلام کا حکم دیا تو اس سے ہم کو اس کی سب سے پہلی اہمیت اس سے ہی معلوم بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر اس کے تعلق سے فرمایا سلام کے تعلق سے کہا کہ حکم دیا اور پھر کہا کہ جو تم کو سلام کر لے تو اس کو اچھی طریقے سے تم اس کا بہترین جواب دو تو اللہ نے فرمایا سور نور سور نمبر چوئیس آیت نمبر ستہیس میں اللہ فرماتا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں تب تک داخل نہ ہوں جب تک کہ وہاں کے رینے والوں کو تم اجازت نہ لے لو وہ سلام نہ کر لو اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم نصیت حاصل کرتے ہو تو یعنی کہ کسی گھر میں داخل بھی ہونا ہے تو اجازت لنا ہے سلام اس سے کرنا ہے سلام کر کے ہوں اس میں داخل ہو تو تمہارے لئے بہتر ہے جالیکم خیر اللکم تعلکم تذکرون تو تمہارے لئے یہ بہتری نصیت حاصل کرنے کی جریعہ ہے تو ہمارے درمیان سلام کا جو آج رواج ہم دیکھتے ہیں سلام جو کیا جاتا تھا پہلے ربی کے مقابلے میں سلام اب کم ہو گیا ایک دوسرے کو لوگ سلام کرتے نہیں ایک دوسرے کو یا تو پیچان پیچان کاؤں تو پکڑ لیا ہے تو نہیں کرتے یا پھر کوئی لوگ ہوتے ہیں مسلمانی ہیں تو وہ اس کو کرتے ہیں جو دینی لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں یا تو دینی ان کو لگتا ہے کہ ایک مسجد کے مولانہ ہیں یا حاجی صاحب ہیں تو سلام کیا جائے گا نہیں تو وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو وہ اسے ہی ملتے ہیں تو سلام کا رواز ختم ہوتا ہوتا جا رہا ہے اور اس کو عام نہیں کیا جا رہا ہے اور آج کل لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو سلام بھی کیا ہو رہا ہے مطلب ہی سلام ہوتا ہے یعنی سلام بھی اسے کریں گے جس سے اس کو مطلب ہے نہیں تو کوئی اس سے سلام نہیں کرتا چاہے وہ جماعت کا تعلق ہو چاہے وہ ایک دوسری طرح لیندین کا تعلق ہو تو کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے انہیں تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا یہ معاملہ آج ہم کو دیکھ رہا ہے تو کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو پھر سے اس ختم ہوتی ہوئی سنت کو پھر سے آج عام کرنے کے ہم کو جروتیں کیونکہ آج ہم ملتے تو ہیں ایک دوسرے سے ہم سی مجا کرتے ہیں اور بات چیز شروع ہوتی ہے لیکن پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام جو ہم کو بتاتا ہے جو ہم کو اس سے تعلیم ملتی ہے سب سے پہلے سلام کیا جائے پھر اس کی خیریت معلوم کی جائے اس کے بعد دوسری بات چیز آپ کی جائے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی بات چیز وہی شروع ہو جاتی ہے شروع سے ہی ہو جاتا سیدھی کام کی بات تو شروع کرتے ہیں